بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام وافی نیٹورک کے جانب سے خوش آمدید آج کی کتاب پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زیاد دین نئی ناظرین آج جو کتاب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ ایک نوبل ہے بہت معروف نوبل اس کے مصنف ہیں مرہوم انتظار حسین اور اس کا نام ہے بستی اس لمحے ہمارے پاس اس کتاب کا سلور جوبلی ایڈیشن ہے جسے دوہزار تیرہ میں سنگی میل پبلیکیشنز لاہور نے شائع کیا اور میسرز اشرف بوک ایجنسی کمیٹی چوک راولپنڈی کے تعاون سے یہ کتاب ہم تک آئی نوبل بستی کے مصنف انتظار حسین وہ نوبل نگار ہیں ناظرین جن کا شمار بلند ترین سطح کے چند لکھنے والوں میں ہوتا ہے ان کے قلم کے کاٹ اور تاثر کا ایک زمانہ مطرف ہے بستی کے علاوہ تذکرہ چاند گہن اور آگے سمندر ہے جیسے بڑے نوبل نئے شہر نئی بستیاں زمی اور فلک اور جیسے سفرنامے تین نہایت اہم کتابوں کے تراجم ایک سو تیس افثانے اردو اور انگریزی میں لکھے گئے متعدد کالم اور ایک آبیتی جستجو کیا ہے انتظار حسین کے وقی سرمایہ تصنیف کا حصہ ہیں انتظار حسین دس سے زیادہ مین سٹیم اخبارات کے ایڈیٹر رہے ناظرین انہیں ستارے امتیاز لائف اچیومنٹ ایوارڈ اور دوہزار تیرہ کا مین بکر انٹرنیشنل پرائز بھی مل چکا ہے ناظرین انتظار حسین کی تحریروں کو نوسٹیلجیا بیسٹ قرار دیا جاتا ہے ان پر کہی گئی ایک نظم کا اقتباس ہے اسے ماضی فراموشی نہیں بھاتی تھی کتنے بھولے قصوں کو کیا یوں اس نے پھر سے تازہ ذہنوں میں کہ اب ایک فلم سی آنکھوں کے آگے سرسر آتی ہے ہمیں وہ سب دکھاتی ہے جسے بھولے سے ہم سب بھول بیٹھے ہیں کہ ماضی حال مستقبل کو اس کا دیدہ بینا ہمیشہ ایک کر کے دیکھا کرتا اور سمجھتا تھا انتظار حسین اس رومانوی فارمولے کے قائل نہیں تھے ناظرین کہ انسان بنیادی طور پر نیک اور آزاد پیدا ہوا ہے اور معاشرے نے اسے بد بنا دیا یعنی وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ طرز سلوک نے تیرے پتھر بنا دیا آئینہ بن کے ہم تیری محفل میں آئے تھے ان کا کہنا تھا کہ ایک کنفیوجن ہے جس نے ہم انسانوں کو مکمل طور پر اپنے احاتے میں لے رکھا ہے اور ایسا اس لیے ہے کہ ہم سوال کرنا فراموش کر بیٹھے ہیں ناظرین مسنف کے بقول انیس سو ستر اکھتر میں سابق مشرقی پاکستان کے حالات نوبل بستی کی تصنیف کے محرک ہوئے وہی حالات جن کے بارے میں فیض نے کہا تھا کہ کب نظر میں آئے گی بیداغ سبزے کی بہار خون کے دھبے دھولیں گے کتنی برساتوں کے بعد اور ناصر قاظمی جن پر نوحہ کر اٹھے تھے کہ وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے یہ آپ ہم تو اس زمین کا بوجھ ہیں زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے ناظرین انتظار حسین کا جادو اثر اسلوب بستی ناول پڑھتے وقت قاری کو اس طرح انگیج رکھتا ہے کہ سر اٹھانی کتاب مشکل ہی سے ملتی ہے پڑھنے والا بستی میں رون و ماہ ہونے والے واقعات کے ساتھ خود اپنے آپ کو اسی نشب و فراس کا گویا ایک حصہ جان رہا ہوتا ہے ناظرین اس ناول میں محمد علی جوہر بھی آپ کو متحرک دکھائی دیں گے وہی محمد علی جوہر جن سے ان کی امہ نے کہا تھا کہ جان بیٹا خلافت پہ دے دو یہ گیت بھی آپ کے کانوں میں رس گھولے گا کہ سنتے ہیں لیلہ کا یہ دستور تھا بھیق دیتی تھی جو آتا تھا گدا ایک دن مجنو بھی کاسا ہاتھ لے جا پکارا کچھ مجھے للہ دے آئی لیلہ اور صبحوں کو کچھ دیا ہاتھ سے مجنو کے کاسا لے لیا امی درختوں سے اترنے والے رسک میں پرندوں کا بھی تو حصہ ہوتا ہے ایسے دل نواز جملے بھی اس ناول میں آپ کو ملیں گے کہانی میں کہانی بھی اس ناول میں آپ پائیں گے آپ کو یہ دانشمندانہ بات بھی ہانٹ کرے گی کہ کچھ چیزوں کا کچھ چیزوں سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا ساگر کا ندیوں کے پانی سے اگنی کا اندھن سے ناری کا بھوک سے راجہ کا راج پاٹ سے دھنوان کا دھن دولت سے اور ودوان کا ودیہ سے یہ ناول آپ کو باغبان پورا لاہور بھی رکشے میں لے جائے گا اور ساتھویں امریکی بحری بیڑی کی آمد کا سن کر جاگ جانے والی آس کے مرغولے بھی آپ کو نظر ہوا ہوتے دکھائی دیں گے یہ ناول پڑھئے ناظرین لطف لیں گے آپ اور شاید میری طرح بے جواز ہی سہی یہ شعر آپ بھی گنگنا اٹھیں کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلِ وجود گاہ الچ کے رہ گئی میرے توہمات میں تو نے یہ کیا غزب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راست تھا سینے کائنات میں اب مجھے اجازت دیجئے ناظرینِ گرامِ قدر انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی آپ کو ہمارے پروگرام کیسے لگتے ہیں ضرور فیڈ بیک دیجئے گا اور اگر اچھے لگتے ہیں تو اپنے پیچ پر شیئر بھی فرمائیے بسلام خدا حافظ موسیقی